مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر احمد احمد اپنے باپ کے اسی دعوے کی وضاحت اپنی کتاب کلمہ الفصل کے صفحہ نمبر 104-105 پر یوں کرتا ہے مسیح مہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا تا اشاعت اسلام کا کام پورا کرے بشیر احمد احمد اس سے آگے لکھتا ہے اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تا اپنے وعدہ کو پورا کرے ناظرین اسی صفحے پر مزید لکھتا ہے اور وہ جس نے مسیح مہود کی باست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سانی نہ جانا اس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا کیونکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا ناظرین مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد احمد نے ان عبارات میں اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید پر سریحن بہتان بندہ ہے قرآن مجید میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کا ذکر موجود نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قادیان میں بھیجنے کا وعدہ کیا